اسلام علیکم سٹوڈینٹس تو آج ہم پڑھیں گے نیسٹ ٹاپک وچیس لیولز آف آرگنیزیشن لیولز آف آرگنیزیشن سے کیا مراد دیکھیں لیولز کا مطلب ہوتا ہے سٹیپس مراہل اینڈ آرگنیزیشن کا مطلب ہوتا ہے اریجمنٹ ترتیب یعنی ایسے کون سے مراہل ایسے کون سے سٹیپ ہے اور ان کی کیا ترتیب ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے ایٹم سے لے کر یعنی کہ پوری ورڈ ایک بائیو سفیر کس طرح بنتی ہے یعنی کہ سب اٹامیک اینڈ آٹامیک لیول سے لے کر ایک بائیو سفیر کا جو سفر ہے وہ کس طرح ہے یہ سارا اس میں انکلوڈ ہے فارسٹ ٹیپ ہے جی سب اٹامیک اینڈ آٹامیک لیول دیکھیں سب کا مطلب ہوتا ہے سماغ اینڈ آٹامیک مین ایٹم یعنی کہ ایسے چھوٹے کون سے پارٹیکل ہوتے ہیں جو ایک ایٹم کو بناتے ہیں اور ان چھوٹے پارٹیکل کو ہم سب اٹامیک پارٹیکل کہتے ہیں اب دیکھیں سب اٹامیک پارٹیکل کون سے ہے الیکٹران پروٹران اینڈ نیوٹران مطلب یہ ہوا کہ الیکٹران پروٹران نیوٹران جو سب اٹامیک پارٹیکل ہیں تو یہ آپس میں مل کر ایٹم کو بناتے ہیں یعنی کہ اگر الیکٹران پروٹران اور نیوٹران نہ ہوتے تو ایٹم کا وجود ہی نہ ہوتا اب دیکھیں لائنس جہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے سب اٹامیک پارٹیکل بقیقت پرامیر بچیل، اٹم، پرátوٹران اور نیوٹران سے مل کر بناتے ہیں دیکھیں پرالی نیوٹران آر پرنیون نیوکللیز الکٹران موجود ہوتا ہے، الکٹران شیل بھی مجواد ہوتے ہیں، مدار Liبر پر وہ ریوالوکر رہے ہوتے ہیں کلیویٹ پر وہ سرکرل موक منٹ کر رہے ہوتے ہیں اب مطلب اٹامک لیول کیس ترہ وجود میں آہب سب اٹامک پارٹیکل جب آپس میں الیکٹران پروٹران ڈیوٹران مل گئے تو ایک اٹامک لیوال ہمارے پاس create ہوگا تو ان چھوٹے پارٹیکل نے ایٹم کو وجود دیا ایٹم کا لیٹر الیمینر دیکھیں اے مین نوٹ اینڈ ٹو مین ٹو کٹ یعنی کہ جس کو فردر کٹ نہ کیا جا سکے فردر جس کو ڈیوائٹ نہ کیا جا سکے اب نیسٹ پوائیٹ جی میٹر کیا چیز ہوتی ہے اور ایلیمٹس کیا چیز ہوتی ہے اب دیکھیں میٹر کیا چیز ہوتی ہے میٹر ایک ایسی سبسٹینس ہوتی ہے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ادھر چھوٹے پارٹیکل موجود ہوتے ہیں تو ان چھوٹے پارٹیکل کو ایلیمٹس کہتے ہیں آپ اس طرح کنسیڈر کریں کہ ایک بڑا ڈبہ ہے اور اس کے ادھر مزید چھوٹے ڈبے موجود ہیں تو وہ چھوٹے ڈبے کیا کہلائیں گے ایلیمٹس اور وہ بڑا ڈبہ مائٹر کہلائے گا مطلب یہ ہوا کہ ایلیمٹس مل کر مائٹر کو بناتے ہیں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے ایلیمٹس موجود ہیں اور اسی طرح مائٹر ایک باکس کے ذریعے گھر کیا گیا یعنی ایلیمٹس نے مل کر مائٹر کو بنایا ہے اب نیسٹے جی بائیو ایلیمٹس دیکھیں ویسے تو نیچرل طور پر قدرتی طور پر نینٹی ٹو ایلیمٹس پائے جاتے ہیں لیکن ان نینٹی ٹو میں سے سکسٹین ایلیمٹس ایسے ہیں جو جانداروں میں موجود ہوتے ہیں بائیو ایلیمٹس کو بائیو ایلیمٹس کیوں کہتے ہیں ایسے ایلیمٹس جو جانداروں میں پائے جائیں تو ان کو بائیو ایلیمٹس کہتے ہیں اب سکسٹین بائیو ایلیمٹس ہیں اب دیکھیں اور ان سکسٹین میں سے سکس ایلیمٹس ایٹس ہے جو نائنٹی نائن پرسنٹ بناتے ہیں باڈی کا دیکھیں سکسٹین ایلیمٹس ایسے ہیں جن کو ہم بائو ایلیمٹس کہتے ہیں اب ان سکسٹین ایلیمٹس کی مزید ڈویئن کی گیا ہے ان میں سے سیکس ایلیمٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فارمولا دیا گیا ہے او چانکرپ مطلب اکسیجن کاربن ہیٹروجن نیٹروجن کلسیم اور فاسفورس اب ان سکس ایلیمٹس کی ہر ایک کی اپنی پرسنٹیج ہے باڈی میں دیکھیں باڈی میں اکسیجن کتنے پرسنٹ ہوتا ہے سکسٹی فائی پرسنٹ ہوتا ہے کاربن ایٹیم پرسنٹ ہیٹروجن ٹین پرسنٹ نیٹروجن تھری پرسنٹ اسی طرح کیلسیم دو پرسنٹ اور فاسفورس وان پرسنٹ جب ان سب پرسنٹیج کو کاؤنٹ کیا جائے تو نیٹی نائن پرسنٹ بنتا ہے مطلب یہ چھ ایلیمٹس اکسیجن کاربن ہیٹروجن نیٹروجن کیلسیم اور فاسفورس اور یہ ایسے چھ ایلیمٹس ہیں جو باڈی کا نائنٹی نائن پرسنٹ ماس بناتے ہیں اب سکسٹین میں سے سکس ایلیمٹس تو کٹ گئے ہیں اب جو ٹین ایلیمٹس ہیں وہ باڈی کا وان پرسنٹ بناتے ہیں اب دیکھتے ہیں ٹین ایلیمٹس کون سے ہیں ایلیمٹس پوٹاشیم، سلفر، کلورین، سوڈیم، مگنیشم، ایرن، کاپر، میگنیز، لینک، آئیوڈین یعنی کہ یہ دس ایلیمٹس ایسے ہیں جو ہماری باڈی کا وان پرسنٹ بناتے ہیں ہماری باڈی کا وان پرسنٹ ماس بناتے ہیں اب لیولز آف ارگنیزیشن کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ ہے جی مالیکیولر لیول اب دیکھیں مالیکیولر لیول کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مختلف ایٹم آپس میں ملتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں مالیکیول بناتے ہیں یعنی کہ وہ مالیکیولر لیول بناتے ہیں ہیر فر ایزمپل وان ایٹم آف اکسیجن اسی طرح ایٹم آف اکسیجن جب اکسیجن کے دو ایٹم آپس میں ملتے ہیں تو اور ٹو بنتا ہے اکسیجن کا ایک مالیکیول بن جاتا ہے مطلب یہ ہوا ایٹم نے آپس میں مل کر مالیکیول کو وجود دیا اسی طرح کوچ مالکیول آیاونک بانڈ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں اور کوچ مالکیول کوائلیٹ بانڈ کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں اب مالکیولر لیول کو فیردر ڈیوائٹ کیا گیا ہے یعنی کہ مایکرو مالکیول اینڈ میکرو مالکیول اب دیکھیں مایکرو کا مطلب ہوتا ہے سمال اینڈ میکرو کا مطلب ہوتا ہے لارج بہت زیادہ اب میکرو مالکیول کیا ہوتا ہے these are such مالکیول with a low molecular rate and are known as میکرو مالیکیونت جنہیں نے ایسے مالیکیونت جن کا محصول کیانہ نہیں ہیں میکرو مالیکیونت ایک ملکیونت جن کا میکرو ملکیونت کے ساتھilla جن کا ملکیونت لکن ہے میں کےم Amazing Micro magnitudeador جن کے دیلما میکرو مالیکیولر ویٹ جن کا ملیکیولر وزن زیادہ ہو ان کو ہم کیا کہتے ہیں میکرو مالیکیول ہم میکرو مالیکیول کے ایزمپل لے جی سٹارچ پروٹین اینڈ لیپٹ جو ہماری باڈی میں موجود ہیں ان کا ملیکیولر ویٹ زیادہ ہوتا ہے جبکہ گلوکوز اینڈ وارٹر میکرو مالیکیول ہیں اور ان کا ویٹ کم ہوتا ہے دیکھیں یہ ساب اٹامیک انڈ آٹامیک لیول تھا تو ساب اٹامیک انڈ آٹامیک لیول سے مزید کیا ہوا مالیکیولر لیول وجود میں آیا جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈی این اے کا سٹرکچر ہے یعنی کہ یہ ڈی این اے کا مالیکیول ہے یہ اٹامیک انڈ ساب اٹامیک مالیکیول کے ملنے کی وجہ سے بنایا ہے اب لیول آف آرگنیزیشن کا جو تھرڈ سٹپ ہے وہ ہے آرگنلیز اینڈ سین لیول اب دیکھیں آرگنل لیول کیا ہوتا ہے ان کے آرگنلیز آرگنل کس طرح بنتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے ملیکیول آپس میں ملتے ہیں تو ایک آرگنل بنا دیتے ہیں اب یہاں پر غور کریں دیکھیں ملیکیولر لیول سے آرگنل لیول موجود میں ہے جنہیں بہت سارے ملیکیول جب آپس میں مل گئے تو انہوں نے ایک مائٹو کانڈریا بنا دیا مائٹو کانڈریا ایک آرگنل ہے جو سیل کے اندر پائے جاتا ہے دیکھیں سیل کے اندر بہت سارے آرگنل موجود ہوتے ہیں اور ہر آرگنل کا اپنا فنکشن ہوتا ہے جس طرح مائٹو کانڈریا ریسپیریشن میں انوال ہوتا ہے جنہیں انرجی پروڈکشن میں انوال ہوتا ہے مائٹو کانڈریا انرجی مہائیہ کرتے ہیں سیل کو اور اسی طرح سیل میں ریبوسوم موجود ہوتا ہے اور ریبوسوم کا کیا فنکشن ہوتا ہے فروٹین بنانا اسی طرح گالجی باڈیز بھی سیل میں موجود ہوتی ہے جن کو ہم آرگنل کہتے ہیں گالجی باڈیز کا کیا فنکشن ہوتا ہے سیکریشن کرنا اسی طرح نیوکلیس بھی ایک آرگنل ہے جو سیل کے اندر پائے جاتا ہے نیوکلیس کا کیا فنکشن ہوتا ہے it controls all activities of the cell یعنی کہ یہ سیل کے تمام فنکشن کو کنٹرول کرتا ہے اب آرگنل فارمیشن ہم نے پڑھ لی تو اس کے بعد یہ جی سیل لیبل اب سیل لیبل کس طرح بنتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سارے آرگنل آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ سیل بناتے ہیں اب اس سٹرکچر میں آپ غور کریں دیکھیں اب میٹو کانڈریا سے سیل لیبل بن گیا ہے یہ اینیمل سیل ہے یعنی کہ مختلف جب آرگنل آپس میں ملتے ہیں تو ایک سیل بن جاتا ہے دیکھیں آپ تھوڑا غور کریں اگر میٹو کانڈریا نہ ہوتے پلاسٹیٹ نہ ہوتے گالجی باڈیز نہ ہوتے اینڈوپلال میں ریٹکولم نہ ہوتے ریبوسوم نہ ہوتے نیوکلیس نہ ہوتا یعنی کہ یہ آرگنل نہ ہوتے سیل کے اندر تو اس کو ہم سیل کیسے کیسے یعنی کہ مختلف آرگنل آپس میں مل گئے تب ایک سیل وجود میں آیا جس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سینٹر میں نیوکلیس موجود ہے اور اس کے ساتھ اینڈوپلال میں ریٹکولم موجود ہے ان دی سیم میں سیٹوپلال موجود ہے گالجی باڈیز بھی موجود ہوتی ہے یعنی کہ ڈیفرنٹ آرگنل ایک سیل کو بنا رہے ہیں اگر یہ آرگنل نہ ہوتے سیل ہی نہ موجود میں آتا نیفت ہے جو وہ ایک ٹیشو لیول یعنی کہ ایک ٹیشو فارمیشن کس طریقے سے ہوتی ہے ڈیفرنٹ سیل کمبینڈ ٹو ایچ ایدر ہاتے ہیں اب جو ٹیشو پائے جاتے ہیں اور بلانٹ میں بھی ٹیشو پائے جاتے ہیں انیویoles میں تیشو پائے جاتے ہیں ان کو روز ٹیشو اور مسکولا ٹیشو کہتے ہیں بلانٹ میں مختلف ٹیشو ہوتے ہیں زمین پل اپی ڈیرمن ٹیشو اور دراؤل ٹیشو اب ٹیشو لیول میں کیا ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ جب بہت سارے سیل آپس میں مل گائے تا ان سیل ملنے کی وجہ سے تشو وجود میں آیا ہے it's mean mining cells combine to each other and they form the tissue اب ادھر آپ اس سٹریکٹر پر تھوڑا غور کریں دیکھیں یہ سیل ہمارے پاس موجود ہے یعنی کہ اب جب بہت سارے سیل آپس میں مل جائیں تو وہ کیا بناتے ہیں ٹیشو بناتے ہیں دیکھیں یہ ایک ٹیشو موجود ہے یہ کوئی بھی ٹیشو ہو سکتے ہیں پلانٹ کا بھی ہو سکتے ہیں اینیمل کا بھی ہو سکتے ہیں اینیمل میں بھی ٹیشو پائے جاتے ہیں جس طرح نرویس ٹیشو مسکولہ ٹیشو دیکھیں یہ جہاں پر جو بادوں میں ٹیشو موجود ہے ان کو مسکولہ ٹیشو کہتے ہیں اور اسی طرح نرویس ٹیشو بھی ہوتے ہیں جو برین میں پائے جاتے ہیں پلانٹ میں بھی مختلف ٹیشو ہوتے ہیں جس طرح زیلم ٹیشو ہو گئے فلوئیم ٹیشو ہو گئے گراؤن ٹیشو ہو گئے اپی ڈرمل ٹیشو ہو گئے اور ان ٹیشو کا مختلف فنکچر ہوتے ہیں دیکھیں اب جو زیلم ٹیشو ہوتے ہیں جو پلانٹ میں پائے جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وارٹر کو سٹور کرتے ہیں اور اسی طرح فلوئیم ٹیشو پہ ہوتے ہیں وہ فوڈ کو سٹور کرتے ہیں اب ٹیشو لیول کے بعد ہے جیجی نیکس ٹیپ آرگن اینڈ آرگن سسٹم فارمیشن اب دیکھیں آرگن کیس طرح بنتا ہے آرگن تاب بنتا ہے جب بہت سارے ٹیشو آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ ایک آرگن بڑاتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ جب بہت سارے ٹیشو آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ ایک آرگن کو بناتے ہیں معنی ٹیشو کمبائنڈ ٹو ایچ ایدر اینڈ دے فارم دا آرگن اس ٹیشو کمبائنڈ ٹیشو کمبائنڈ ٹو ایچ ایدر اینڈ آرگن لیور اینڈ آرگن انٹرسٹین اینڈ آرگن دیکھیں آپ اس سٹریکچر پہ تھوڑا غور کریں دیکھیں ٹیشو فارمیشن تو ہو گئی ہے اب وہ جب بہت سارے ٹیشو آپس میں مل جائے گے تو وہ مختلف آرگن بنائیں گے آپ اس سٹریکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ لیور موجود ہے لیور ایک آرگن ہے یہ سٹامیک ہے سٹامیک بھی ایک آرگن ہے اسی طرح یہ لارج انٹرسٹین ہے یہ بھی ایک آرگن ہے اور آپ اندر دیکھ رہے ہیں یہ سمال انٹرسٹین ہے یہ بھی ایک آرگن ہے آرگن کی ایزمپل ہے جی سٹامیک میدہ دیکھیں آپ کی بک میں جو ایزمپل دے گیا ہے وہ ہے سٹامیک کی یعنی کہ ہمارا سٹامیک ہمارا میدہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے اس کے فنکشن کو ہم تھوڑا پڑھتے ہیں مثال کے طور پر میں نے اورال کیوٹی میں کیا کھانا لیا یعنی کہ میں نے روٹی کا ٹکڑا لیا تو وہ ایسو فیگل سے ہوتا ہوا سٹامیک میں پہنچ گیا اب دیکھتے ہیں سٹامیک میں کیا ہوتا ہے آپ اس سٹریکچر میں تھوڑا غور کریں دیکھیں یہ فوڈ پارٹیکل موجود ہے جب یہ فوڈ پارٹیکل سٹامیک کے اندر آ جائے گا میدے کے اندر آ جائے گا تو اس کے اندر پھر کیا ہوگا دیکھیں سٹامیک کی دیوار سے جب انزائم کھارے جوں گے تو وہ کیا کریں گے اس فوڈ پارٹیکل پہ اٹائک کریں گے اس فوڈ پارٹیکل کو توڑ دیں گے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوڈ پارٹیکل چھوٹ چھوٹے مزید ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا مطلب فوڈ کی بریک ڈاؤن ہو گئی اور اسی طرح سٹامیک کی وال سے ایچ سیل یعنی کہ ہیڈرو کلورک ایسٹ بھی سیکریٹ ہوتا ہے خارج ہوتا ہے یعنی کہ وہ بھی خوراک کی توڑ بھوڑ میں شامل ہوتا ہے مطلب یہ ہوا کہ سٹامیک کے اندر انلائم بھی ہوتے ہیں اور ہیڈرو کلورک ایسٹ بھی ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں خوراک کی ڈیجیشن کرتے ہیں خوراک کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں دیکھیں سٹامیک کے اندر جو انلائم ہوتا ہے اس کو پیپسن کہتے ہیں اور پیپسن اپنی انیکٹیف فار میں خارج ہوتا ہے یعنی کہ پیپسینو جن میں تو یہ پیپسینو جن فوڈ کی توڑ پور میں فوڈ کی بریک ڈاؤن میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اب آرگن فارمیشن ہم نے پاڑ لی اب نیسٹے جی آرگن سسٹم اب ایک آرگن سسٹم کیسے طریقے سے بنتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مختلف آرگن آپس میں مل جائیں تو وہ ایک سسٹم بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آرگن سسٹم is for example ہم ڈسکس کر لہتے ہیں ڈیجیشنف سسٹم کو ایک ڈیجیشنف سسٹم کے کون سے پارٹ ہوتے ہیں ایک ڈیجیشنف سسٹم کیونکہ انجزوں سے مل کر بنا ہوتے ہیں دیکھیں ڈیجیشنف سسٹم کے مختلف پارٹ ہوتے ہیں جو سب سے سٹارٹ والا پورچر ہے اس کو ہم اورل کیوٹی کہتے ہیں یعنی کہ موت کہتے ہیں تو اس اورل کیوٹی کے بعد ایسو فیگس شروع ہو جاتا ہے جو ایک پائی پلیک سٹرکچر ہے اور اس ایسو فیگس کے بعد سٹامیک شروع ہو جاتا ہے میدہ شروع ہو جاتا ہے اور اس سٹامیک کے بعد سمال انٹرسٹین شروع ہو جاتی ہے اور سمال انٹرسٹین سے لارج انٹرسٹین بنتی ہے تو یہ لارج انٹرسٹین ریکٹم پہ ختم ہوتی ہے اور ریکٹم کے بعد اینس ہوتا ہے مطلب یہ ہوا اوراو کیوٹی سے لے کر اینس تک جو یہ سارے پارٹس ہیں اس کو ہم ڈیجسٹر سسٹم کہتے ہیں یا پھر اس کو الیمنٹری کنال بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹیوب لیک سٹرکچر ہوتا ہے سارا جس کو ہم ڈیجسٹر سسٹم کہہ رہے ہیں یعنی کہ الیمنٹری کنال بھی کہہ سکتے ہیں اب اس سٹرکچر پر تھوڑا غور کریں دیکھیں یہ ایسو فیگس ہے یہ جو پائپلک سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے ایسو فیگس کس میں اوپن ہو رہا ہے سٹامیک اندر اوپن ہو رہا ہے اسی طرح سٹامیک کے ساتھ لیور بھی دکھئی دے رہا ہے دیکھیں سٹامیک جہاں پر انڈ ہو رہا ہے تو سٹامیک کے بعد جو ٹیوب آگے جا رہی ہے تو اس ٹیوب کو ہم کیا کہتے ہیں سمال انٹسٹین اب آگے کیا ہوتا ہے اس چھوٹی آنس سے بڑی آنس بنے گی جنہی کے سمال انٹسٹین سے لارج انٹسٹین بان رہی ہے تو یہ لارج انٹسٹین ریکٹم پر ختم ہو رہی ہے اور ریکٹم کہاں پر ختم ہو رہا ہے آنس پر یعنی ایک طرح کا یہ ہمارا ڈیجسٹیف سسٹم ہے جس کے مختلف آرگن موجود ہیں ان آرگن نے آپس میں مل کر ایک سسٹم بنایا جس کو ہم ڈیجسٹیف سسٹم کہہ رہے ہیں نیسٹ پہ جی انڈیویجوال لیول انڈیویجوال لیول کیا ہوتا ہے انڈیویجوال کہتے ہیں کوئی شخص کوئی جاندار آنس پر maneira گوٹ بھی انڈیویجوال ہے ہارس بھی انڈیویجوال ہے دیکھیں انڈیویجوال کرے کس طریقے سے بنتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے آرگن سسٹم جب آپس میں کمبائن کرتے ہیں تو انڈیویجوال لیول کریائٹ ہوتا ہے یعنی کہ مختلف آرگن سیسٹم کے ملنے سے انڈیویجوال بنتا ہے آپ ہیومن کی ایگزمپل لنے یہ کہ ہیومن میں کون سے سسٹم موجود ہوتا ہے دیکھیں ہیومن میں ایکسکریٹری سسٹم موجود ہوتا ہے اخراجی نظام یعنی کہ اسی طرح بلاڈ سرکلریٹری سسٹم موجود ہوتا ہے جس میں بلاڈ مومنٹ کر رہا ہوتا ہے اسی طرح ہیومن میں ریپروڈکٹر سسٹم بھی موجود ہوتا ہے نرویس سسٹم بھی موجود ہوتا ہے ریجیسٹر سسٹم بھی موجود ہوتا ہے لمفیٹیک سسٹم بھی موجود ہوتا ہے یعنی کہ ہماری باڈی کے اندر ان سب سسٹم نے آپس میں مل کر ایک انڈیویڈیوال کو بنا دیا دیکھیں ہماری باڈی میں اگر یہ سسٹم موجود نہ ہوتا ہے تو ہمارا وجود ہی نہ ہوتا تو ہم کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انسان ہے اب دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے دیکھیں جب کوئی شخص اکثر سائز کرتا ہے تو اسٹم اس کے سارے آرگن سسٹم آپس میں مل کر ورک کر رہے ہوتا ہے یعنی کہ جب وہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو اس کا بلاڈ بھی مومنٹ کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ سرپوریٹری سسٹم ورک کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح اس کے مسل کی بھی مومنٹ ہو رہی ہوتا ہے یعنی کہ مسکولر سسٹم بھی ورک کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح اس کا ریسپوریٹری سسٹم بھی ورک کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا ہوتا ہے اکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے مطلب ایک شخص جب اکثر سے اس کرتے ہیں تو اسٹم اس کے سارے سسٹم ورک کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر ورک کر رہے ہوتے ہیں اور ہر سسٹم کا اپنا فنکشن ہوتا ہے دیکھیں سائٹ باکس ایک کوئسٹن ہے آپ کی بک میں کہ سپیشیز کیا ہوتی ہے سپیشیز کس چیز کو کہتے ہیں دیکھیں کوئی بھی جاندار ہو اس کو ہم سپیشیز کہتے ہیں ہارس ایک سپیشیز ہے ہیومن ایک سپیشیز ہے گوٹ ایک سپیشیز ہے شیپ ایک سپیشیز ہے اب سپیشیز کی ڈیفنیشن کس طریقے سے ہوگی دیکھیں ایک جاندار ہو کا ایسا گروہ جو آپس میں تولید کر سکے اور ان سے جو آپ سپرنگ پیدا ہو ان سے جو بچے پیدا ہو تو وہ بھی فرٹیل ہو یعنی کہ ان میں یہ اہلیہ دو کہ وہ آگے اپنی نسل کو بڑھا سکے سٹریکچر پہ گور کریں تو یہ آپ کو دیڈیسٹر سٹم دکھائی دے رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر انڈیویڈیو لیول بن جاتا ہے یعنی کہ جب مختلف سسٹم آپس میں مل گئے یہ جس طرح دیڈیسٹر سسٹم ہے اسی طرح اسکریٹی سسٹم اسی طرح بلاڈ سرکریٹی سسٹم تو جب وہ آپس میں مل جائے گے تاب میں انڈیویڈیو لیول آ جائے گا جنہی کہ ایک انسان بن جائے گا اسی طرح کوئی اور جاندار بھی بن سکتا ہے تو یہ تھا ہمارے پاس انڈیویڈیو لیول اب نیسٹے جی پاپولیشن لیول پاپولیشن کس کو کہتے ہیں اس کو آئیے ڈیفائن کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیویڈیو جب آپس میں مل جائے کمبائن کر جائے تو وہ پاپولیشن بناتے ہیں اسی طرح 2010 میں 173.5 ملیت پاپولیشن تھی اب دیکھیں پاپولیشن کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ہی نسل کے جاندار مطلب ایک ہی سپیشیز کے جاندار جب آپس میں مل جائے تو وہ پاپولیشن بناتے ہیں مثال کے طور پر ایک گیرونڈ میں دس گھوٹ ٹھہریاں تو ان دس بکریوں کو ہم کیا کہیں گے یہ پاپولیشن ہے کیونکہ یہ دس بکریوں ایک ہی سپیشیز ہیں اس میں دوسری سپیشیز شامل نہیں ہے اسی طرح مثال کے طور پر ایک دراست کے اوپر پانچ کبوتر بیٹھے ہیں تو ہم کہیں گے یہ پیجن کی پاپولیشن ہے اب نیسٹ ہے جی کمیونٹی لیول کمیونٹی لیول کس طریقے سے بنتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب مختلف پاپولیشن آپس میں مل جائے تو وہ کمیونٹی لیول بناتی ہیں اب دیکھیں کمیونٹی لیول کیا ہوتا ہے ایس فار ایزمپل ایک گیرونڈ میں دس ہارس ٹھہریاں دس گوڑ ٹھہریاں اور دس بف فیلو ٹھہریاں اور دس پیجن بیٹھے ہیں تو یعنی کہ یہ مختلف پاپولیشن ایک ہی گرونڈ میں موجود ہیں مطلب یہ واقع ہے وہ کمیونٹی بنا رہی ہیں یعنی کہ ایک کمیونٹی میں مختلف پاپولیشن موجود ہوتی ہیں جبکہ پاپولیشن لیول میں کیا تھا ایک ہی قسم کے جاندار موجود تھے لیکن کمیونٹی لیول میں مختلف پاپولیشن جب آپس میں مل جائے تو وہ کمیونٹی لیول بناتی ہیں سیمپل کمیونٹی کے ایزمپل ہے فالن لاگ اب دیکھیں سیمپل کمیونٹی کیا ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک درخت کا تنہ گرہ ہوا ہے لاگ کہتے ہیں تنے کو اگر آپ اس تنے کے نیچے غور کریں تو آپ کو مختلف پاپولیشن نظر آئے گی یعنی کہ اس تنے کے نیچے آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آئے گے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے مختلف قسم کے جاندار موجود ہوں گے تو ہم اس کو کہیں گے سیمپل کمیونٹی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جو تنہ گر رہا ہوتا ہے تو اس کے نیچے جگہ گیلی ہوتی ہے اور جب اس کو وان سائیڈ ہٹا دیتے ہیں تو آپ کو مختلف کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں یعنی کہ یہ ایک طرح کی سیمپل کمیونٹی تھی اب نیسٹے جی کمپلیکس کمیونٹی کمپلیکس کمیونٹی کیا ہوتی ہے جس کی اگزمپل ہے فوریسٹ دیکھیں ایک جنگل میں مختلف جاندار موجود ہوتے ہیں ایک جنگل میں آپ کو لائن بھی مل جائے گا آپ کو ہارس بھی مل جائے گا اور اسی طرح بیئر بھی موجود ہوگا اسی طرح منکی بھی موجود ہوگا اب اگر موسمی تبدیلی آ جائے یعنی کہ کوئی آندھی آ جائے طفان آ جائے بارش آ جائے تو یعنی کہ کمپلیکس کمیونٹی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے جاندار موجود ہوتے ہیں موسمی حالات کا اینک کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوتا جبکہ سیمپل کمیونٹی کے اوپر کافی اثر ہوتا ہے دیکھیں اگر کوئی بارش آ جائے کوئی طفان آ جائے تو وہ سیمپل کمیونٹی جلدی ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ کوئی بارش وغیرہ آ جائے تو وہ چھوٹے جاندار فوراں ختم ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کو زیادہ نقصان پہنٹ ہے اب اس سکریکچر میں دیکھیں یہاں پر یہ جو انڈیویڈیوال تھے تو انڈیویڈیوال یعنی کہ پاپولیشن بنا رہے تھے آپ اس باکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ انسان موجود ہیں یعنی کہ ایک کسی پیجیر کے وہ تو پاپولیشن بنا رہے تھے یعنی کہ جب وہ مختلف پاپولیشن آپس میں مل جائے گی تو وہ کیا بنائے گی کمیونٹی دیکھیں کمیونٹی میں پلانٹ موجود ہیں ڈارز موجود ہیں بارز موجود ہیں اسی طرح ہارس بھی موجود ہوں گے بیئر بھی موجود ہوں گے لیولز آف ارگنیزیشن کا جو لاسٹ ٹیپ ہے بائیو سفیر لیول اب بائیو سفیر لیول کیا ہوتا ہے اٹھ اس پارٹ آف ارث جو انہیبیٹیڈ بائیدہ ارگنیزم یعنی کہ زمین کا ہر وہ عصہ جہاں پر جاندار موجود ہے جہاں پر جاندار زندگی گزار رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے بائیو سفیر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں مختلف کمیونٹی جب آپس میں مل جاتے ہیں تو وہ کیا بناتی ہے بائیو سفیر لیول بناتی ہے ہم تھوڑا لاسٹ ویس کو ریوائز کر لیتے ہیں کہ ایک ایٹم سے ایک بڑا سفیر ایک بائیو سفیر کس طرح بن گیا لیول دف ارگنیزیشن میں جو سب سے پہلا سٹیپ تھا ہو تھا جی ساب اٹامیک اینڈ اٹامیک لیول یہ ساب اٹامیک اینڈ اٹامیک لیول ہے تو اس سے کیا بنا ملیکیولر لیول یعنی کہ دی اے نے بن گیا تو اس کے بعد کیا بنا آرگنیل لیول یعنی کہ ملیکیول آپس میں مل کر آرگنیل لیول بناتے ہیں میٹو کانٹری ہے آرگنیل ہے اسی طرح جب مختلف آرگنیل آپس میں ملے گے تو وہ کیا بنائیں گے سیل لیول یہ ایک انیمل سیل ہے ان دی سیم میں وینڈ ڈیفرنٹ سیل کمبائنڈ ٹو ایچ ایڈر دین دی فارم دی ٹیشو یعنی کہ مختلف سیل مل کر ٹیشو بناتے ہیں اسی طرح بہت سارے ٹیشو آپس میں مل کر کیا بنائیں گے ایک سسٹم بنائیں گے جس طرح ایک ڈیجیسٹر سسٹم بن گیا اسی طرح بہت سارے سسٹم آپس میں مل کر ایک انڈیویجول بنائیں گے جس طرح ہیومن ہے ایک انڈیویجول ہے اور یہ مختلف سسٹم کے ملنے سے بنا ہے مختلف انڈیویجول جب آپس میں ملے گے تو وہ کیا بنائیں گے پاپولیشن پاپولیشن میں ایک ہی ٹائپ کے جاندار ہوتے ہیں جب مختلف پاپولیشن آپس میں ملے گی تو وہ بنائیں گی کمیونٹی لیول اور کمیونٹی لیول میں کیا ہوتا ہے مختلف پاپولیشن موجود ہوتی ہے جب بہت ساری کمیونٹی آپس میں ملے گی تو وہ بنائیں گی بائیو سفیر لیول